موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف اللنبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیتا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كفر الذین قالوا ان اللہ هو المصیح ابن مریم قل فمن يملك من اللہ شيئا ان اراد ان يهلك المصیح ابن مریم وامه ومن في الارض جميعا فلللہ ملک السماوات والارض وما بينهما يخلق ما يشاء واللہ على كل شيء قدیر وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله وارباؤه قل فلما یعذبكم باغنوبكم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرِ الحمدللہ درس کی ابتدا سے پہلے میں آپ سب حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کی عید پر مبارک بات دش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کے لیے اور تمام امت اسلامیہ کے لیے اس عید کو مبارک بنائیں اور امت اسلام پر جو عذاب نازل ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ نے رحمت سے اٹھا لیں تو یہ جو مہینہ مبارک بدرہ ہے یاد رکھیں کہ علماء نے بھی احادیث میں بھی اور اولیاء اللہ نے بھی سب نے یہ متفق کا بات ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ اب ہم اس بقام کے لوگ تو نہیں ہیں نا کہ ہمیں پتہ چل جائے ورنہ تو جو اہل اللہ تھے جیسے حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے انشاگردوں سے کہ جو دعا میری منظور ہو جاتی ہے مجھے پتہ لگ جاتا ہے اور جو دعا منظور نہیں ہوتی اس کا بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے تو آپ کے شاگرد کیوں تھے وہ بڑے حیران ہو گئے ہم نے کہا حضرت کیسے پتہ چل جاتا ہے انہیں فرمایا کہ جب دعا مانگتے ہوئے میری توجہ خالص اللہ کی طرف ہو جائے اور دل میں رکت پیدا ہو جائے اور آنکھوں سے آنسوں جاری ہو جائے اور بدن پہ کپ کپی تاری ہو جائے اور دل کرے کہ میں اور دعا مانگوں اور دعا مانگوں میں سمجھ جاتا ہوں کہ رحمت کی گھڑی آگئی میری دعا پر دور ہو اور اگر میں دعا کروں بس لفظ ہیں کہہ رہا ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی اللہ حسن نا اس کا دل سے کوئی آواز نہیں کر رہی ہے نا کوئی اثر ہو رہا ہے نا حلاوت ہے نا لذت ہے نا خوف ہے نا خشیت ہے میں سمجھتا ہوں بھی دعا پر دور نہیں تو ہم لوگوں کو تو غیر یہ مقام بھی نہیں ہے کہ ہمیں پتہ لگ جائے اس لئے علماء نے لکھا ہے کہ نیکی کے قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس نیکی کے بعد تم سے پھر نیکیاں ساتھ رہو اچھے کام اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پہلی نیکی تمہاری قبول ہو گئی تو انہوں نے عمرہ کیا عمرے کے بعد تمہارا دل کر رہا ہے تم مدینہ شیف جانے ہو تم ذکر کر رہے ہو قرآن پر اس کا مطلب ہے وہ قبول ہو گئی کہ اس کے بعد اور نیکی کی توفیق ہو رہی اور اگر کوئی عمل نیک کرنے کے بعد جو سابقہ زندگی تھی تم پھر اسی طرح لوٹ گئے ہو تو سمجھو کہ وہ بھی نیکی قبول نہیں ہوئی ہے بس میں گیا تھا چکر لگا گیا گیا اسی لیے انہوں نے معاف فرماتے تھے کہ رمضان میں دیکھیں کہ ہر آدمی ہے جد و جہد میں لگا ہے کبھی افطار ہے کبھی ساری ہے کبھی تراوی ہے کبھی قیام اللہ لہ ہے کبھی تحجد ہے لیکن رمضان کے بعد فرد بھی مشکل سے پڑھتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ خدا صرف رمضان میں مانتا ہے اس کے علاوہ خدا پر کوئی یقین نہیں ہے اس لیے بزرگو یہ فرماتے ہیں کہ جو جذبہ تمہارے اندر رمضان میں پیدا کیا تھا وہ کیسے مر گیا اس کا معنی یہ ہوا کہ تم نے خدا کو صرف رمضان میں مانا ہے اس کے علاوہ نہیں مانتے ہو اور رمضان کا تعلق جو ہے وہ اللہ کے قرآن سے کہ قرآن اور رمضان جو ہے ان کا بالکل چولی دابن کا ساتھ ہے کہ اللہ نے قرآن جو ہے وہ رمضان میں ہی اتارا ہے تو یہ اتنا بڑا مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے اور یہ اتنا بڑا مقدس مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنی ساری کتابیں جو ہے تورات ہے ضبور ہے انجیر سب تمزان میں اور یہ اتنا بڑا عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے ہمیں ایک رات تعافرما دی ہے لیلت القدل کہ وہ ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے یہ نہیں کہ ایک ہزار اور مہینے کے برابر ہے یہ غلط بات ہے بہتر ہے خیر من الفشان اب لاظنی بات ہے کہ ہر وہ مسلمان جس نے تراوی پڑی ہے نماز پڑی ہے تحجر پڑی ہے تحجر پڑی ہے لاظنی اس کو لہلت القدل ملی ہے پتہ لگے یا نہ لگے اور جس آدمی کی ساٹھ سال عمر ہے اگر اس کو ساٹھ رمزار ملیں ساٹھ لیلت القدل نصیب ہوں تو ساٹھ ہزار مہینے سے بھی زیادہ عبادت ہو گئی اور میں نے آپ بزرگوں کے خدمت میں کئی دفعہ اپنے ضرورت میں عرض کیا ہے کہ اب جو ہے نا وہ ریال اللہ جو ہیں صحیح منوں میں اولیاء اللہ وہ موجود ہوں گے لیکن عرقات ہو گئی غلط ہو گئی قاتل ریال کا زمانہ کیونکہ جون جون دور اور زمانہ حضور پاک سے دور ہوتا گیا لازمی بات ہے کہ وہ برکتیں وہ رحمتیں اسی طرح کم ہو گئی تو اب ہماری اصلاح کا ذریعہ جو ہے اب ہمارے تذکیع نفس کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے رسولت محمد مطفی کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی وقام مل جائے آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اللہ کے اولیاء میں شمال ہو جائے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اخروی جلدگی بہدر ہو جائے تو اب ایک حل باقی ہے قرآن ورنہ اکثر جو ہے اللہ ماف کرے اللہ ہمیں بھی غیبت سے بچائے ورنہ اکثر وہی حال رہے جو قرآن میں آیا تھا یہود ونسارہ کا کوئی بحث پڑھ رہے ہیں ہم تو قرآن نے کہتا سے کسیم من اللہ بار و الرحبان لیا کلون اموال الناس لیا کلون اموال الناس بالباطل ویسدون عن سبیل اللہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے پیر جو ہیں لوگوں کو لوگوں سے مال بٹورتے ہیں دوکھے سے اب بند کے سمدی میں یہی حالت ہماری ہو گئی کہ بڑے بڑے پیر بھی ہیں اور بڑی بڑی پارٹیاں بھی ہیں بڑی بڑی جماعتیں بھی ہیں لیکن اللہ قلیل کوئی ایسی نہیں کہ جس سے اصلاح ہو رہی ہو جس سے آدمی کے باطن کی صفائی ہو رہی ہو جن کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ یاد آ جاتا ہو جن کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ربان پہ آتا ہو اب وہ بہت کر تو اب اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ میرے بہترم مزرگو چوبیس گھنٹے میں آدھا گھنٹہ نکال لو اگر تم زیادہ نہیں لگا سکتے ہو زیادہ سبحان اللہ ورنہ آدھا گھنٹہ دن ہو یا رات بالکل علیہ دا تنہائی میں عدم سے احترام سے بدن بھی پاک ہو لباس بھی پاک ہو جگہ بھی پاک ہو اور قرآن پاک کی تلاوت ہے اسی لیے صحابہ بھی فرماتے تھے اسی لیے تابعین قائمہ محدثین بھی فرماتے تھے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ سے کلام کروں تو قرآن پڑھو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جب قرآن پڑھو کے دعا اللہ سے باتیں کر رہے اور یہ شرف صرف اسی کتاب کو ہے باقی سب کتاب اللہ ہیں اللہ نے تورا اتا فرما دی انجیل اتا فرما دی ضبور اتا فرما دی صحاب اتا فرما دی وہ کلام اللہ نہیں تھے کتاب اللہ تو ہیں اللہ کا فرمان اللہ کا کلام صرف قرآن ہے کہ جو اللہ کی دبان مبارک سے خود پڑھا گیا اللہ نے پڑھا اللہ کا کلام ہے یہ مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے اسی لئے بزرگ نے لکھا اللہ کے اندر سے کلام ظاہر ہوا اسی لئے قرآن میں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّفِعِ قرآن کہ میرے معبور جب ہم قرآن پڑھیں تو اس کے پیچھے پیچھے اتباع حالانکہ جبریل پڑھ رہے ہیں لیکن جبریل کو پڑھانے والا کور ہے اللہ تعالی اور یہ جتنی عظیم بات ہے کہ اللہ کی عظمت کا ملازہ کریں تو جو اللہ کا عظمت ہے کمال ہے جمال ہے جلال ہے اس سب کا اثر جو ہے وہ اللہ کے قلام میں ہے اسی لئے یہ قرآن پاک کی ایک اپنی تاثیر ہے حضرت جبیر ابن مطم کہتے ہیں کہ جب میں مدینہ منبرہ میں آیا کافر تھا اتفاق سے میں ایسے وقت میں آیا کہ حضور پاک حجر کی نواز پڑھا رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نواز میں سور زیو تور کی تلاوت فرمائے ایسے سنا نہ کریں کچھ غور کیا کریں اندازہ کریں کہ شہر مدینہ کا ہو دعا کر اللہ ہمیں مدینہ کی موت نصیب ایمان پہ ہو اور موت مدینہ کہ شہر مدینہ ہو مدینہ منورہ ہو مدینہ الرسول ہو مسجد مسجد نبی ہو قرآن اللہ کا ہو اور زبان محمد مصطفیٰ کی ہو صلی اللہ علیہ قرآن کی تو آج بھی تحصیل ہے قاری عبدالباسد کا نام آپ نے سنا ہوگا مصر کے جو بڑی شور ان کے آج بھی کیسر چلتے ہیں وہ جب یورپ میں امریکہ میں تشریف لے گئے تو کئی محفلوں میں قرآن پڑھا چار سو بیاس کافر مسلمان ہوئے صرف قرآن سنو پڑھ تو حضرت جبیر کہتے ہیں کہ جب حضور پاک نے یہ صورت پڑھی وَتُّورِ وَكِتَابِ النَّصْطُورِ آپ تلاوت کریں اور اگلی آیت میں جب پہنچیں اللہ نے فرمیتا کہ تیرے رب کا عذاب ہونے والا ہے کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی کہتے ہیں میں کام گیا نہیں ہل گیا اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ ابھی مجھ پہ عذاب نادل ہو جائے گا تو فوراً میں اسلام لے آیا اور میں نے کلمہ پڑھ لیا تو قرآن کی آج بھی وہ تاثر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ ربی اللہ انہما یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں اور عاشق تھے حضور کی سندتوں کے یعنی جہاں حضور ایک منٹ کے لئے کھڑے ہو گا یہ کھڑے ہو جائے جہاں حضور بیٹھے وہ ہی جا کے بیٹھے ان سے ایک ساتھی نے صحابی نے آ کے پوچھا کہ آئے حضرت کیا بات ہے حضور کے زمانے میں اور پھر صحابہ کے دور میں کوئی بیمار ہے تقریب ہے بس صورت فاطیہ پڑھ کے دم کیا پانی پہ کیا اسے دم کی آت بھی دیا ٹھیک ہو جاتا تھا کیونکہ صورت فاطیہ شفا ہے ہر بیماری کی شفا ہے جب اندرونی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں تو باہر کی بیماری کی کیا طاقت ہے اور امزل دعا ہے اللہ کی حمد و صلاح ہے اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے اب دی میرا بندہ کتنا بڑا عزاز ہے جب اللہ کی کیا مانو میں تو دوش نہیں جانتا تو اللہ نے ماننا بسکلا دی یا دعا بسکلا دی کہ مانو اہدین الصراط اہدین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المقضوب علیہم ولا الظوال لیہم دعا بھی خود سکلا دی کہ جب صراط مستقیم سیدھا راستہ مل گیا تو بعد ہی ختم ہوگی اور وہ سیدھا راستہ کون سامر اللہ جن پہ تون انعام کیا ان کا نہ جن پہ تون نے غضب کیا اور جن پہ تون انعام کیا ہے وہ کون لوگ ہیں تو دوسری جگہ قرآن نے وضاحت گئی اُلائِكَ مَا الَّذِينَ عَلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ یہ انعام والی بیعبات ہے انبیاء صدیق شہداء صلحاء کہ انہی کے راستے پہ ہمیں چلا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام غزالی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ جس نے قرآن سے اللہ کی رحمت حاصل نہیں کی اس سے بڑا محروم ہوئی ایک آدمی ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کے بعد دکھا کہ تنہائی کا موقع ہے تو کہا حضرت مجھے کوئی نصیت فرمائیں فرمائیں بھائی میں کیا نصیت کروں ایک کتہ ہے حقیر جانور ہے جو اس کے اندر صفتیں ہیں کہ ملکم تم وہ تو پیدا کر لو نے کہا حاضرت وہ کیا کتے جیسے وفادار جانور ہیں مالک کے لیے جام دے لیتا ہے مالک کے مال پہ پہ دیتا ہے مالک کے گھر پہ پہ دیتا ہے مالک حملہ کرنا جائے سامنے آ جائے گا خود کو نہیں کھا کے مر جائے گا تو جتنا کتہ مالک کا وفادار ہے تم بھی اللہ رسول کے اتنا وفادار اور دیکھو کتہ کے اندر کنات دیکھو جو تم نے روٹی بھینک دیا وہ کھا لے گا سامنے بیٹھا رہے گا یہ تو نہیں کہ آگے آپ کی روٹی چھین لیں تو تمہارے اندر وہ کنات ہیں جو کتے میں اور اس نے آگے یہ دیکھو کہ اگر اس کو مالک ڈاٹ دیتا ہے بھگا دیتا ہے لکڑی سے مال دیتا ہے پھر بھی واپس آجاتا ہے کیا تمہارے اندر یہ صفت ہیں اگر کسی عالم نے کوئی حق بات کہتی تم تو بر کریم بھی نہیں چھوڑو یار ان مولویوں کو باتیں گھ سین جانور لکون روح الامین روح الامین کہون ہے جبریل اور جسکو اللہ نیبی فرمائے کہ انہو لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی الارش مکین مطاع سن مامین یہ اللہ نیبی اور قرآن اتارا قسم کیا فرمائے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل میں ہم نے قرآن کو اتارا رب العالمین روح الامین اور محمد مصطفی رحمت للعالمین تو پھر قرآن کیسے اصل نہ کرے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب اس نے پوچھا کہ حضرت اب فاتحہ پڑھ میں تو کوئی بیمار ٹھین نہیں ہوتا کوئی شکعہ نہیں ہوتی انہیں فرمائے بھائی قرآن تو وہی ہے سورت فاتحہ بھی وہی ہے وہ پہڑے والی دبانیں کہاں سے لیاؤں وہ بات دبان جس نے کبھی جوڑ نہیں بولا جس نے کبھی غیبت نہیں کی جس نے کبھی کسی کو گالی نہیں بھی جس نے کبھی حرام نہیں کھایا اس کی دبان سے جب قرآن نکلے گا تو کہتے ہیں سب نکلے اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبالک وطالہ نے قرآن کا معنی جانتے قرآن کا معنی سب سے دیادہ پڑھی جانے والی کتاب آج بھی کوری قائنات میں سب سے دیادہ پڑھی جانے والی کتاب کیا ہے قرآن سب سے دیادہ پڑھی جانے آج پوری دنیا میں ہمیں کسی شہر میں ایک ہزار بندہ میں نہیں دکھا سکتے جو تورات پڑھ رہا ہو جو انجیل پڑھ رہا ہو زبور پڑھ رہا ہو عید پڑھ رہا ہو گرند پڑھ رہا ہو ہر حرف پہ پچیز نیکیا ملتی ہیں اور نفل میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے تو پھر ہر حرف سو نیکیا ملتی لیکن قرآن کیسے پڑھو وہ بھی اللہ نے خود بتلا دی اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا وَوَطِّلِ الْقُرْآنَ تَرْطِيلًا میرے مدنی قرآن کو آپ سوار کے پڑھیں تجوید سے پڑھیں اسی لیے بعض علماء اور احمہ فرماتی ہیں کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا یہ فرض ہے کہتے ہیں جیسے نماز فرض ہے نماز میں رکو فرض ہے سجود فرض ہے سجدہ نہ کرے نماز نہیں ہوگی رکو نہ کرے نماز نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں اگر قرآن کو تفیل سے نہ پڑھ تو نماز نہیں ہوگی اس لیے ایک ہے فن تجوید وہ تو ہر آدمی کو سیکھنے کے بغیر نہیں آسکتا اس کے لیے اللہ نے قرآن بنائے ہیں کتابیں ہیں ورنہ کم از کم الفاظ کی ادائی بھی کا لحاظ کرے کہ چونکہ یاد رکھو ہر زبان جو ہے اس کے الفاظ میں کوئی تھوڑا بہت تبدیلی ہو جائے معنی اتنا دیادہ نہیں بگڑتا لیکن قرآن قرآن اللہ ہے یہاں اگر ایک حرف بدل جائے تو معنی بدل گیا اور معنی بدل گیا ایمان ختم ہو گیا اس لیے قرآن پڑھتے خیال کیا کر اب دیکھیں نا قرآن کہتے سورة قوسر میں اللہ نے حکم دیا اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ سلم کو اِنَّا آتَيْنَا کَلْ قَوْسَر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر اب سل فَصَلِّ جو ہے یہ سواب کے ساتھ ہے اگر کوئی عدوی اس کو سین کے ساتھ پڑھے سل لے تو معنی بگڑ گیا یعنی سواب اور سین میں کوئی اتنا خاص فرق بھی نہیں پڑھتا لیکن معنی بدل گیا اگر سین سے پڑھا جائے تو تسلی کے معنی میں ہو گیا اور اگر سین کے معنی میں پڑھا جائے پھر تو معنی سل صحیفہ کہ تلوار کو نکان نا یعنی اللہ سے نڑو اسی طرح وَنْحَر ہاں ہے اگر اس کو پڑھنے وَنْحَر تو مَنْحَر ہی بدل گیا وَنْحَر کا معنی یہ ہے قرمانی کرو نماز پڑھو عید کی اور اس کے بعد جانبر کی قرمانی کرو اگر آپ نے اس کو وَنْحَر پڑھ بھی عدمان ہے اللہ کو جھڑے کر دو دوسری یہ کہا قرمانی مَنْحَر 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 کہاں کہاں مَنْحَر کہاں شد خاص مَنْحَر قرمانی جو ہے جو ہے تو سنت ہے لیکن قرآن سننا جو ہے وَاجِب ہے یعنی اگر قرآن پڑھا جا رہے قرآن سنو چونکہ وہ تو اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے فرستہ بھی سنو تو پڑھنا سنت ہے لیکن سننا جو ہے وَاجِب ہو تو اسی بھی یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اب اگر آپ اپنی اس لا چاہتے ہیں کہ ہدایت ہو جائے تو اس کا غاہد حل یہ ہے کہ قرآن اسی لیے بڑے بڑے آئیمہ کرام گزرے ہیں امام شافی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ جو ہیں وہ تو ایک قرآن کا ختم کر لیتے رمضان سی میں ہر روز اور پھر ان کا پڑھنا بھی یہ میں ایسا نہیں تھا کہ برہتے پڑھتے جل جانی ایک ایک حرف اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور جب قرآن پڑھتے تھے نماز میں حضور سے نماز میں قرآن سن سن کیا ہم نے سور کو یاد کر لی ایک ایک آیت نکھار نکھار کے محمد مصطفیٰ پڑھتے اسی لیے حضور نے فرمائے اور فرماتے تھے جیسے حافظ دور کرتے ہیں کہ ایک نے پڑھا دوسرے نے سنا پھر اس نے پڑھا پھر اس نے سنا پھر اس نے پڑھا پھر اس نے سنا اس کو کہتے ہیں دور تو جبریل علیہ السلام دلاوت کرتے ہیں حضور سنتے حضور دلاوت فرماتے جبریل سنتے تو اتنے عظیم مہینے سے گزرے ہو اور الحمدللہ نصیب بالون ختم بھی سنے ہیں قرآن بھی سنے ہیں نمازیں بھی پڑھی ہیں عروضے بھی رکھے ہیں اسی لئے کسی نے کہا تھا عید اس کے لئے نہیں ہے جو نئے کبرے پان لیں عید اس کے لئے ہے جسے اللہ کے حکم کی تعمیر کی جسے اللہ کے فرمان بے زندگی گزاری ہے رہندہ گزارنے کا دباغ میں عدم کر لیا ہے کہ اندہ بھی میں کبھی نافرمانی نہیں کروں اور پھر اس مہینے میں جو قرآن اتارا گیا شہر رمضان اللذی انزل بھی القرآن حدل للناس و بینات من الہدى والفرقان حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ جب بیسط ہوئی تو شیطان جو جاتے تھے نا اوپر انہیں خلا میں اپنے اسٹیشن بنائے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور باتیں سننے کے بعد آ کے اپنے جو قاہم تھے ان کے جو راہب تھے آبار تھے نجومی تھے ان کو آ کے بدلاتے تھے کہ بھئی کل تھلان جگہ فلان وقت بارش ہوگی اللہ کا حکم ہے اور فرشتے کہہ رہے تھے کہ بہاں جانا ہے اور وہ کہ ان لوگ جو تھے وہ آگے لوگوں کو بتا دیتے سے یاد رہے کوئی علم غیب نہیں تھا یہ دوخہ ہے اسی میں لوگ مارے گئے نہیں سے مارا گیا اس نے کہا اچھا پھر ملوم ہوتا ہے کہ زمین میں کوئی واقعہ پیش آگیا ایسا کرو کہ پوری رمین میں پھر جاؤ مسئلے کا مغرب کنگھال ڈالو بتا دو کیا ہو گیا ہے بھئی کیوں پارے لگ جائے تو ان میں نصیب بین ایک علاقہ ہے یاد رکھو اس علاقے کے نو جن ایک جوابی شکل میں نکلے وہ بھی یہی ڈھوڑ رہے کہ بات کیا ہو گئی ہے اور سرکار دعلم جو ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ سوک اقاد سوک اقاد یعنی ہر سال میں بدارے لگتی تھی جہلیت میں لوگ مال لے آتے تھے یمن سے ادم سے شام سے بڑی بڑی دار کتے لگ جاتی تھی سرک پہ سودے خریدے جاتے تھے اس کو نام رکھے جاتے تھے یہ فلا سوک ہے تو سوک اقاد کی طرف حضور تشریف لے گئے ایک مقام ہے نور جائے نخل ماد این افت کا دور طائف مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کو نخلا بھی کہتی ہے نخل بھی وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ یاد رکھ رہے ہیں کہ نماز جو ہے نا فرض ہوئی میراج کی رات لیکن اس سے پہلے بھی نماز تھی اب حضور جب میراج پہ جا رہے تھے تو مسجد اقصہ میں آپ نے تمام انبیاء نماز نہیں پڑھائی تو نماز تو اوپر جانے کے بعد فرض ہوئی ہے نماز موجود تھی لیکن احکام جو ہیں فرضیت جو ہے اور پانی نماز جو ہیں یہ آسمان ان سے توفہ ملا ورنہ نماز تو تھی حضور پڑھتے تھے دین ابراہیم کے آثار بھی موجود تھے حضور بلد ابراہیم پہ تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا رہے ہیں اور جنوں بھی جماج بدری ہے قرآن میں وَيْسَ رَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرَمْ مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا هَذَرُوهُ قَالُوا أَنْصِدُوا فَلَمَّا قُضِ يَظَلَّو إِلَى قَوْمِهِم مُنْذِرِينَ جن قرآن سنة طوراً مُسِلْمَان اور دوسری سورة اللہ لِبْنَا قُلْ اُوْهِيَ اِلَّيَّا اَنَّهُ اِسْتَمَعَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا اِنَّا سَمِعْنَا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا اَسْتَمَعْنَا دائی بھی جنہوں نے آپ کا قرآن سنا اور قرآن سن کے فوراً کہ آج ہم میں ایسا قرآن سنا ہے عجبہ عجیب نہیں عجبہ مصدر ہے تو ابھی اس میں یاد رکھیں کہ بھئی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن تو جنہوں نے سنا لیکن حضور کو پتا نہیں ہے اللہ نے وحی کے ذریعے خبر دی ہے اور پھر قرآن ایسے کیسے سمجھ گئے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا نَجَبًا يَهْدِئِ اِلَى الْرُشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنُّ شِرِكَ بِرَبِّنَا آدھا کہ وہ قرآن جو ہے ہدایت کا راستہ کی وہ رشد کی راستہ کی گمراہی سے بچنے والے راستے کی ہدایت کرتا ہے ہم ایمان لے آئے اب ہرگر شرک نہیں کرے گئے اپنے رب سے اس لیے یاد رکھیں کہ لم جو ہے نفی کے لیے ہوتا ہے اور لن جو ہے وہ بھی نفی کے لیے ہوتا ہے لیکن لم جو ہے وہ مادی کی نفی کرتا ہے اِن لَمْ تَفَعْلُوا وَلَمْ تَفَعْلُوا میرا مدھنی قرآن کا مقابلہ ہے بچھلے زمانے میں بھی نہیں کر سکے آگے بھی نہیں کر سکے تو دیکھیں کیسا کلمہ قائد نفی تعبید کے لیے کہ اب ہم نہ حال میں نہ اسے کبھی اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کریں گے وَأَنَّهُ جَدُّ رَبِّنَا مَتَّقَدَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَا اور ہمارا اللہ بڑی عزمت والے ہیں جد مانا عزمت نہ اس کی بی بھی نہ اس کی اعطاء لیکن آپ بات سنیں اور قرآن کو سمجھا کریں جنوں کو یہ ساری باتوں کا پتہ کیسے لگ گیا ان نے تو نواز میں حضور القرآن پڑھنا ہے قرآن سنا ہی ماننا ہے اور ساری یہ تقریر کا ہے اور روایات میں قرآن یہ کہتا ہے کہ حضور کو ملے ہی نہیں ہے تو اللہ نے وہی کر کے خبر دی ہے ایسے یاد رکھو کہ جننات کے بارے میں کئی واقعات ہیں بعض واقعات میں جن آئے لیکن حضور کو نہیں ملے اور نہ ملاقات ہوئی ہے اور بعض واقعات میں حضور پاک کی جننات سے ملاقات ہے باقیدہ تو جنوں کو یہ ساری کیسے پتہ لگیا قرآن اجبا اور دوس جگہ کہتے انہا سمئنا کتابا کیونکہ قرآن کا نام قرآن بھی ہے کتاب بھی ہے انہا دل قرآن اے اہدین اللہ تیہی آقوم زالکال کتاب الانے مفی تو ان کو یہ ساری باتیں کہاں سے سمجھا گئیں آپ تو ماشاءاللہ ساری جندگی پڑھتے رہتے ہیں اتنے مسئلے بھی نہیں بیانتے جو جن بیان کریں اس لئے یہ یاد رکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جننات نے قورآن بھی سنی تھی سابقہ میں نمبر ان کی کلام بھی سنے تھے تو ان معلومات کے پیش نظر جب قرآن نے قرآن سننا اور ان کتابوں کی تصدیق کی تو انہیں کہاں یہ سچ ہے اسی لئے ایک دفعہ حضور پاک نے دیکھا ایک آنی آ رہا ہے آپ نے فرمائے مشیط جن نہیں ہے آنے والا جو ہے جن ہے قریب آیا سلام کیا آپ نے فرمائے کون ہو نے کہا یا سلام میں جن ہوں انسان کی شکل میں تھا جن شکل بدل لیتے ہیں کبھی انسان بن جاتے ہیں کبھی بکری بن گئے کبھی گائے بن گئے کبھی ساپ بن گئے کبھی بیچیو بن گئے یہ ہر شکل بدل لیتے ہیں اور یہی سب سے بڑی مسیدت ہیں ہمارے شرک کی کہ پینوں کی مداروں میں چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور جب لوگ آتے ہیں کبر میں سجدہ کرنے والے تو ان کو آواد دیتے ہیں جاؤ تو باری مراد پوری ہوگی وہ کہتا ہے شاید پیر بول رہا ہے یہی ہیں دو کھے میں ڈالنے والے میں بڑی خطرناک پاؤں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِينُهُ مِنْ حَيْسُ اللَّا تَرَوْنَهُمْ وہ تمہیں دیکھتے ہیں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا انکل کیا کرایا ہوتا ہے وہ کہاں عدرت کمال ہے میں نے خود بداغ سے آواز سنی اب جو آپ لوگ اس کو لاکھ مور بھی فقی تقریب کریں وہ مانتا ہے وہ کہے گا میں نے مرشد کی مزار پہ خود آواز قبر سے سنی ہے یار مولی وقی آپی تقریب کرتا ہے وہ اتنا نہیں سوچتا کیونکہ بیر صاحب کے بچے بیمار ہو جائیں گھر میں تقریب ہو جائیں ان کو تو کبھی آواز دے کے نہیں سمجھایا کہ پھرانی گولی کھا لو یا پھرانی آیت پڑھ لو ہمیں کیا دیا بات دیتی ہے یہ ساری اثرات ہوتے ہیں اللہ تبارک وطالہ ہم آف کریں تو جنوں کے اندر یہ ہے اللہ نے ایک قوت رکھی ہے وہ تخلیقی قوت وطالہ ان کو علمِ غیب نہیں ہوتا ہر کتنا ہوتا ہے کہ جیسے مثلا آپ کے پاس ایک بڑی طاقت و قرور بین ہے آپ اس دو میل والی چیز دیکھ لیتے ہیں میں نہیں دیکھ سکتا آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں تو علمِ غیب تر نہیں ہے آپ نے ٹی وی دیکھ لیا آپ نے انٹرنیٹ دیکھ لیا آپ نے فیس بک پڑھ لیا آپ نے ٹویٹر پڑھ لیا میں نے نہیں پڑھا اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی کیا دمیں گئے تھا تو اس نے کہا حضور میں جن ہوں آپ نے فرمایا کیوں آئے ہو اس نے کہا حضور میں مسلمان ہونے آئے تو حضور کے ہاتھ میں جنوں نے باقی تھا اسلام بھی قبول کیا اور حضور سے یہ بھی کہا کہ حضور ہمارے کھانے پینے کے بارے میں بھی انتظام فرمائیں انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کہ حدی اور جو اونڈ کے باہر ہوتے ہیں یا بھینس ہے گوبر ہے میگنیاں ہیں وہ حضور میں ان کو دے دی اور صحابہ کو منع کر دیا کہ اہندہ اگر استنجا کرو تو کسی گوبر سے یا میگنی سے یا ہڈی سے نہ کیا کرو زیادہ اخوان اکمل جن یہ تمہارے جن بنات بھائیوں کی خوراک ہیں وہ جب ہٹی اٹھاتے ہیں انتر گوشت آجاتا ہے اور جب وہ باہر اٹھاتے ہیں تو اس پر اندر وہ جس نیز کا ہے اسی کی اثرات آجاتے ہیں تو اس نے کہا حضور میری ایک ترخواست آئے کہ مجھے قرآن شریف سنائے اور میں نے دورات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سنی ہے دیکھیں کتنی بڑی عمر ہے حضور کے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں بارہ سو سال کا فرق ہے جنات کی عمر تین تین ہزار سال دی ہوتی ہے پان پان ہزار سال دی اب جب وہ اس کو پچھا لگا تو انہیں کہا ہاں یہی وہ بات ہے یہ وہ ذات پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے آسمانوں پر بھی پہنے لگ رہے ہیں کہ اللہ کے قرآن میں اب کوئی مداخلت نہیں کر سکتا لا یاتیہ الباطل من بینیدیہی ولا من خلطیہی کوئی آگے پیچھے سے قرآن میں زیادتی نہیں کر سکتا تو الحمدللہ ہمیں رمضان ملا ہمیں قرآن کا مہینہ ملا ہمیں قرآن کی تلابت کا موقع ملا اور اس کو آپ قائم رکھیں دائم رکھیں تاکہ وہ برکات و سمرات جو ہیں وہ قائم رہیں انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو کل سے ایک دفعہ پھر ہم سورة المائدہ کے اول سے صرف لذی ترجمہ کرتے ہوئے گزر جائیں گے تاکہ ساری سورة المائدہ کے احقام ہمارے دماغوں میں آ جائیں پھر اس کے بعد سبکشن کریں گے انشاءاللہ واللہ آلوم اللہم صلی علا سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد کما سلیت علا ابراہیم فعلا آل ابراہیم فیل آلوین انکا حمید مجید یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یاد الجلال بلکرام یاد الجلال بلکرام یا الہنا الہ کل شئی الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علا کل شئی قدیم اللہم میسر امورنا اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اولاد اولادنا و اخواننا و اخواتنا ف امور من نوسانا و استوسانا و امور المسلمین اللہم اصلحنا و اصلح بنا و اصلح اولادنا و اولاد المسلمین اللہم اصلح احوالنا و احوال المسلمین اللہم اصلح امورنا و امور المسلمین اللہم اصلح قلوبنا و قلوب المسلمین اللہم اصلح نیاتنا و نیات المسلمین اللہم اصلح ذریاتنا و ذریات المسلمین اللہم اجعلنا واجعلهم هداة مہتدین اللہم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحین اللہم احبب لینا الایمان وزینه بقلوبنا وقرعہ الینا القفر والفسوک والاسیان اللہم اجعلنا واجعلهم من الراشدین الناجهین الفائدین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم منصر الاسلام والمسلمین اللہم اذل الشرک والمشرکین اللہم منصر المجاہدین في كل مقان الذین يجاہدون في سبیلک لعلاء کرمتک اللہم مالک آداءک آداء الدین اللہم مالک اليہود الغاشمین ومنبالاہم من الكفار والمشرکین اللہم انزل علیہم باسکا الذي لا يرد عن القوم المجرمین اللہم ارنا فيهم اجائب قدرتك فانهم لا يعجزونك اللہم احبا سائر بلاد المسلمین وحاد البلد الامین فجعلها آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً الى یوم الدین برحمتک یا رحم الواہمین یا اللہ بمرنک شفاعتا فرما یا اللہ بمرنکو شفاعتا فرما یا اللہ بے ماروں کو شفاہ اتا فرما یا اللہ بے حیاؤں کو حیاء اتا فرما یا اللہ بے دینوں کو دین اتا فرما یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح اتا فرما یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار اتا فرما یا اللہ قردداروں کے قرد ادا فرما یا الہ العالمین عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما یا اللہ عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں عدا بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ جو لوگ ہیں افراد ہیں دینی جماعتیں ہیں سب کی حفاظت فرما یا اللہ جو دین کے کام کرنے والے ہیں سب کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسن فقینا عذاب النار اللہم مشفنا وشف مرزانا ورحم موتانا فاستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراہمین اللہم مرحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مصدر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسن من عذاب النار صلی اللہ تعالیٰ على خیر خلقہی سیدنا محمد وآلہی وصحبہی اجبعین اللہم صلی على سیدنا محمد وآلہ سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ سیدنا محمد